بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ڈاکٹر شہمیر علی میمانے اور آج ہم ڈسکس کریں گے کڈنیز میں اس کے گردوں کے پرابلمز کے مطلق جب بھی گردوں کے اندر کوئی بیماری ڈیلپ ہونے جاری ہوتی ہے یا ڈیلپ ہو چکی ہوتی ہے تو مریض کے ساتھ ابتدائی طور پر کون کون سی علامات ہو سکتی ہیں سب سے پہلے پیروں کے اوپر پاؤں کے اوپر اوڈیما انس کے ورم آنا شروع ہو جاتا ہے باز اوقات پوری باڈی کے اوپر بھی ورم آ رہا ہوتا ہے پھر یورین کے اندر پشاپ کے اندر کم ہی آنا شروع ہو جاتی ہے پشاپ کم آتا ہے روٹین سے ہٹ کے کم آنا شروع ہو جاتا ہے پشاپ کے اندر جلن بھی ہو سکتی ہے کانسٹنٹلی باز اوقات پشاپ کے اندر کھون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے پھر لاس آف اپیٹائٹ ہو رہی ہوتی ہے بھو کم لگ رہی ہوتی ہے نازیہ ٹنگ فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے مطلی ہو رہی ہوتی ہے باڈی ایک ہو رہی ہوتی ہے بعض وقت فیور بھی ہو رہا ہوتا ہے بخار بھی ہو رہا ہوتا ہے اچانک برپرشہ ہائی رہنا شروع ہو جاتا ہے ان کیس آف اکیوٹ رینل فیلیور کا پرابلم ہونے جا رہا ہے یا ہو چکا ہے تو دین پھر اچانک برپرشہ شوٹ کر جاتا ہے پہلے برپرشہ ہائی کی ہسٹری نہیں ہوتی پھر جب اکیوٹ رینل فیلیور اس کے جب گردے جو فیل ہونے کا جو پہلا فیس ہے اس میں برپرشہ زیادہ رہنے لگتا ہے مریض کو سو اگر اس طرح کی کوئی علامات آپ لوگوں نظر آتی ہیں تو براہ مہربانی نیفرالوجسٹ یا پھر یورالوجسٹ کے ساتھ ضرور رجوع کریں تاکہ آپ کو ویدن مین ٹائم آپ کا رینل پروفائل کرایا جا سکے تاکہ آپ کی صحیح ٹائم کے اندر بروقت آپ کی تشکیس ہو سکے تینکیو سو مچ اپنا اور اپنی فیملیز کی صحت کا خیال لکھیں اپنی میز بانٹ ڈاکٹر شہمیر علی مہمن کو اجازہ دیں کسی اور انفرمیٹی ویڈیو کلپ میں حاضر ہوں گا اللہ آپ کو حامی و ناصر رہے تینکیو سو مچ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ڈاکٹر شہمیر علی مہمن ہے اور آج ہم ڈسکس کریں گے کیڈنیز میں اس کے گردوں کے پرابلمز کے مطلق جب بھی گردوں کے اندر کوئی بیماری ڈیلپ ہونے جاری ہوتی ہے یا ڈیلپ ہو چکی ہوتی ہے تو مریض کے ساتھ ابتدائی طور پر کون کون سی علامات ہو سکتی ہیں سب سے پہلے پیروں کے اوپر پاؤں کے اوپر اوڈیما انس کے ورم آنا شروع ہو جاتا ہے باز اوقات پوری باڈی کے اوپر بھی ورم آ رہا ہوتا ہے پھر یورین کے اندر پشاپ کے اندر کم ہی آنا شروع ہو جاتی ہے پشاپ کم آتا ہے روٹین سے ہٹ کے کم آنا شروع ہو جاتا ہے پشاپ کے اندر جلن بھی ہو سکتی ہے کانسٹنٹلی باز اوقات پشاپ کے اندر کھون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے پھر لاس آف اپیٹائٹ ہو رہی ہوتی ہے بھو کم لگ رہی ہوتی ہے نازیٹنگ فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کے متلی ہو رہی ہوتی ہے باڈی ایک ہو رہی ہوتی ہے بعض وقت فیور بھی ہو رہا ہوتا ہے بخار بھی ہو رہا ہوتا ہے اچانک برپرشہ ہائی رہنا شروع ہو جاتا ہے ان کیس آف اکیوٹ رینل فیلور کا پرابلم ہونے جا رہا ہے یا ہو چکا ہے تو دین پھر اچانک برپرشہ شوٹ کر جاتا ہے پہلے برپرشہ ہائی کی ہسٹری نہیں ہوتی پھر جب اکیوٹ رینل فیلور اس کے جب گردے جو فیل ہونے کا جو پہلا فیس ہے اس میں برپرشہ زیادہ رہنے لگتا ہے مریض کو سو اگر اس طرح کی کوئی علامات آپ لوگوں کو نظر آتی ہیں تو برائے مہربانی نیفرالوجسٹ یا پھر یورالوجسٹ کے ساتھ ضرور رجوع کریں تاکہ آپ کو ویدن مین ٹائم آپ کا رینل پروفائل کرایا جاتا کے تاکہ آپ کی صحیح ٹائم کے اندر بروقت آپ کی تشکیس ہو سکے تینکیو سو مچ اپنا اور اپنی فیملیز کی صحت کا خیال لکھیں اپنی میز بانڈ ڈاکٹر شہمیر علی مہمن کو اجازہ دیں کسی اور انفرمیٹی ویڈیو کلپ میں حاضر ہوں گا اللہ آپ کو حامی و ناصر رہے تینکیو سو مچ